بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا چوتھا سبق حیوانات کا بیان چل رہا ہے اور یہ سولہ ہوا پارٹ ہے اور دوستوں اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حمد افضائی ہو اور ہم اس طرح کی یوسفل ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے گھوڑا 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 جو جانور بوجھ اٹھاتے ہیں جو جانور بوجھ اٹھاتے ہیں اور سواری کے کام آتے ہیں اور سواری کے کام آتے ہیں اٹھاتے ہیں پرائے کو خوب جانتا ہے سمجھ ایسی ہے کہ اپنے پرائے کو خوب جانتا ہے مالک کو پہچانتا ہے ہے مالک کو پہچانتا ہے جو اس کی خدمت کرے جو اس کی خدمت کرے اسے بھی سمجھتا ہے اسے بھی سمجھتا ہے جس راستے سے ایک دو دفع آئے جائے جس راستے سے ایک دو دفع آئے جائے اسے پھر کبھی نہیں بھولتا اسے پھر کبھی نہیں بھولتا اس سے سواری کو بڑی مدد ملتی ہے اسے سواری کو بڑی مدد ملتی ہے اسے راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں رہتی اسے راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں رہتی یہ اپنے سیدھے راستے چلا جاتا ہے یہ اپنے سیدھے راستے چلا جاتا ہے کہیں ڈر کا موقع ہو تو دور دور سی بھو پا کر چوکنہ ہو جاتا ہے دور دور سیدھے بھو پا کر چوکنہ ہو جاتا ہے کبھی پھنکارتا ہے کبھی پھنکارتا ہے کبھی ٹھہر جاتا ہے کبھی ٹھہر جاتا ہے کبھی ڈر ڈر کر چلتا ہے کبھی ڈر ڈر کر چلتا ہے غرض جس طرح بن پڑے غرض جس طرح بن پڑے سوار کو سمجھا دیتا ہے سوار کو سمجھا دیتا ہے کہ دشمن سے بچنے کی کوشش کرے کے دشمن سے بچنے کی کوشش کرے اس سیانے جانور کو جس طرح سکھاؤ سیکھ جاتا ہے سیکھ جاتا ہے لگام کے اشارے پر چلتا ہے لگام کے اشارے پر چلتا ہے ٹھہر جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے مڑ جاتا ہے مڑ جاتا ہے غرض جو چاہیں وہی کرتا ہے غرض جو چاہیں وہی کرتا ہے رسالوں اور توب خانوں رسالوں اور توب خانوں کے گھوڑے آدمیوں کی طرح قواعد سیکھ جاتے ہیں رسالوں اور توب خانوں کے گھوڑے آدمیوں کی طرح قواعد سیکھ جاتے ہیں پریڈ میں جو بولی دی جائے پریڈ میں جو بولی دی جائے اسی کے مطابق کرتے ہیں اسی کے مطابق کرتے ہیں کہیں سوار گر پڑے کہیں سوار گر پڑے تو بھی کام سے نہیں ہٹتے تو بھی کام سے نہیں ہٹتے برابر قواعد کیے جاتے ہیں برابر قواعد کیے جاتے ہیں اس میں بڑی خوبی یہ ہے اس میں بڑی خوبی یہ ہے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے کائسا ہی تھکا ماندہ ہو سواری دیے جاتا ہے سواری دیے جاتا ہے کڑ کڑ کڑاتا جاڑا ہو یا چل چلاتی دھو یا چل چلاتی دھو ہمت نہیں ہارتا ہمت نہیں ہارتا جہاں چاہو پہنچا دیتا ہے جہاں چاہو پہنچا دیتا ہے ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سوار کسی بلا میں ہس گیا ہے کہ سوار کسی بلا میں پھنس گیا ہے جس سے اس کی جان پر آ بنی ہے جس سے اس کی جان پر آ بنی ہے وہاں سے گھوڑے کی بدولت وہاں سے گھوڑے کی بدولت اس کی جان بچی ہے اس کی جان بچی ہے یہ وفادار اپنے سوار کو لے کر یہ وفادار کہیں چلی گئی کہ آنکھ جھپکتے کہیں کی کہیں چلی گئی جب کبھی ایسی مصیبت آتی ہے جب کبھی ایسی مصیبت آتی ہے یہ اپنی جان گواتا ہے یہ اپنی جان گواتا ہے مگر آقا پر آنچ نہیں آنے دیتا مگر آقا پر آنچ نہیں آنے دیتا پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے پورا سبق گھوڑا جو جانور بوجھ اٹھاتے ہیں اور سواری کے کام آتے ہیں ان میں گھوڑا سب سے زیادہ شاندار جانور ہے سمجھ ایسی ہے کہ اپنے پرائے کو خوب جانتا ہے مالک کو پہچانتا ہے جو اس کی خدمت کرے اسے بھی سمجھتا ہے جس راستے سے ایک دو دفعہ آئے جائے اسے پھر کبھی پر چلا جاتا ہے کہیں کہیں ڈر کا موقع ہو تو دور سے بھو پا کر چوکن نہ ہو جاتا ہے کبھی پھنکار جاتا ہے کبھی ٹھہر جاتا ہے کبھی ڈر ڈر کر چلتا ہے غرض جس طرح بن پڑے سوار کو سمجھا دیتا ہے کہ دشمن سے بچنے کی کوشش کرے اس سیانے جانور کو جس طرح سکھاؤ سیکھ جاتا ہے لگام کے اشارے پر چلتا ہے ٹھہر جاتا ہے مڑ جاتا ہے غرض جو چاہے وہی کرتا ہے رسالوں اور تو خانوں کے گھوڑے آدمیوں کی طرح قوائد سیکھ جاتے ہیں پریڈ میں جو بولی دی جائے اسی کے مطابق کرتے ہیں کہیں سوار گر پڑے تو بھی کام سے نہیں ہٹتے برابر قوائد کیے جاتے ہیں اس میں بڑی خوبی یہ ہے کہ مالک مالک کا بڑا وفدار ہوتا ہے کئیسا ہی تھکا ماندہ ہو سواری دیے جاتا ہے کل کڑاتا جاڑا ہو یا چلچلاتی دھوپ ہمت نہیں ہارتا جہاں چاہو پہنچا دیتا ہے ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سوار کسی بلا میں پھنس گیا ہے جس سے اس کی جان پر آبنی ہے وہاں سے گھوڑی کی بدولت اس کی جان بچی ہے یہ وفدار اپنے سوار کو لے کر اس زناٹے سے پڑا پر آنچ رہی آنے لیتا موسیقی